اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہمڑے کی بھاجی کا چار بس ملائے رہے رہے ہیں چلا ہم شروع کرتے ہیں دس کٹے بھاجی کے لیے میں توڑ کر رکھ لیوں اور تھوڑی کوت میڑ لی اور یہ بگارنے کے لیے کریہ پک کے پتے تھوڑے سے میتھی ایک چمچ زیرہ رایا ایک ایک چمچ اور لائسن دس سے بارہ لیں گے اور یہ بھی لیں گے زیرہ رایا اور بھاری میڈز دس سے پندرہ لیں گے یہ دونوں الگ الگ رکھی میں یہ سب لے کر رکھ لیں گے ایک پین لیں گے اس میں دو پلی تیل لائیں گے آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینڈ کیجئے ہر دعاوں میں یاد رکھئے لال بٹن کو دبانا بھولیے مت اور بنانے میں آسان ہوتی ہے ریسپی یہ امبارے کی بھاجی کا اچار اور دور کہیں پر بھی آپ سفر کے لیے جائیں گے تو لے کے جانا اور رہتی بھی ہے انہیں اچھا آٹھ دس جن تک بھی اس کو بھگا لیں گے تھوڑا سا ایک چمچ زیرہ لیتی رایا ایک چمچ میتی ایک چمچ لائسن سات ایک آٹھ بھگا لیں گے لے کر اور ہری میٹ دس سے پندرہ لیں گے لے کے اس سے بھی دھن لیں گے اچھا تھوڑا سا لال ہوگے دسا دس سے پندرہ لیں گے دس سے پندرہ لیں گے دس سے پندرہ لیں گے تیل میں ہی تل کر نکالیں گے دیکھئے پوری بھاجی ڈال دے رہی میں یہ دس کٹے لیتی بھاجی تھوڑی سی کوت میں ڈالی تھی کٹ کر کے ریشی تیل میں دلیں گے پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے ایک چمچ ادھر گلیسن کا پیسٹری تھوڑا سا ڈالیں گے تھوڑا چمچ سے نمک آپ کی ٹیس کے سپس ڈالنا چاہیے میرے کو تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا میں رکھ دی اب اس میں ہم ایسی تلیں گے اس کو تیل میں اس کا بھی پانی نکلتا تھوڑا سا دیکھئے پانی ڈالنے کی ضرورتی نہیں اس میں خود پانی تیل میں آ جاتا تلے بھی جاتا ہے پانی سکنے کیلئے میں ڈکن لگا دی دیکھئے پانی سک گیا پورا اور اچھے سے تلیں گے اسے پورا پانی سکیے تک دیکھئے پورا پانی سک گیا اچھے سے کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اچار بنانے کا یہ امبادے کی بھاجی کا اسے میں گرینڈ کر لوں گے گرم گرم دال رہی ہوں مگر میں میں تھنڈا ہوئے بعد ہی پیس ہوں گی دیکھئے پیس لی میں اسے گرینڈ کر لی اب اس سے ہم بھگاریں گے بھگارنے میں ڈرائیاں کر لوں جی دالنا چاہیے اور پیسنے میں بھی دالنا چاہیے دیکھئے آپ اشج کرنا چاہیے بننے میں بھی بہت آسان رہتا ہے اور کھانے میں بہت مزیدہ لگتا ہے دو پلی تیل ڈالی میں تیل گرم ہے تک رکھی تھوڑا سا مبڑے کی بھاجی کا اچار رائیاں ڈالوں گی ایک چمچ زیرہ بھی ڈالوں گی میتی لائسن ایک سات لائسن ڈالیں گی اور کریاں پہ ڈالوں گی ڈال کر بھگار لوں گی اور سکھی مرچی بھی ڈالوں گی لائل مرچ بھگار میں ڈالوں گی دیکھیں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بنائیے آپ بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور مجھے سبکرائب کیجئے نہیں ہے تو آپ ضرور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھی لگ رہی ہے ڈالوں گی اللہ حافظ